رکھ کرتے ہیں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کا جہاں پر رکن اسمبلی سیمل کامران کی درخواست پر سمات ہوئی ہے چیف جسٹس نے سیمل کامران اور ثابت وزیر راجہ بشارت کو چیمبر میں طلب کر لیا ہے چیف جسٹس نے بدتمیزی پر راجہ بشارت کے وکیل اور ملازم کو عدالت سے باہر نکال دیا تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق سے اشفاق آگا کیجئے گا جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکر مسار نے کیس کی سمات شروع کی تو سیمل کامران دھارے مار مار کر روتی رہی جس پر سیمل کامران نے یہ کہا کہ راجہ بشارت انہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کر رہا چیف جسٹس نے سیمل کامران سے کہا کہ آپ ہموش ہو جائیں اور قانون کے مطابق عدالت پینسلہ کرے گی اس موقع پر راجہ بشارت کے وکیل اور ان کے ساتھ آئے ملازم نے عدالت میں ہونچی بات کی جس پر چیف جسٹس نے سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عدالت سے باہر نکال لیا چیف جسٹس پاکستان نے سیمل کامران اور سابق وزیر راجہ بشارت کو تیبر میں طلب کیا جس کے بعد چیف جسٹس نے مزید کاروائی پیر کے روز تک ملتوی کرتے ہوئے دونوں فریقین کو دوبارہ بیان حلفی کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے لیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق